السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ٹیماتر پلانٹ کے ایک بہت ہی کومن ایشو کے بارے میں ڈسکس کرنے والا ہو۔ جیسا کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ٹیماتر کے پلانٹ پر جیسے ہی ٹیماتر لگنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور وہ سائز میں کچھ بڑے ہو جاتے ہیں تو نیچے سے سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو اس کی مین وجہ کیلشیم کی کمی ہے کچھ سیچویشنز میں اس کی وجہ تیز دوب بھی ہو سکتی ہے تو کوشش کریں خصوصا جون جولائی کے موسم میں اپنے ٹیماتر پلانٹ پر گرین نیٹ لگا لے کیونکہ ٹیماتر پلانٹ کو شدید گرمی برداشت نہیں ہوتی تو اب بات کرتے ہیں کیلشیم کی کمی کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے تو کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک فرٹریلائزر شیئر کروں گا اس فرٹریلائزر کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ایک ڈبا چاک کا جو آپ کو کسی بھی اسٹیشنری سے آسانی سے مل سکتا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں ان چاکس کو اچھی طرح پاورڈر فارم میں لے آؤں گا اب ان کو میں بوتل میں شفٹ کروں گا اور اوپر سے پانی ڈال دوں میرے پاس تین لیٹر والی بوتل ہے تو میں پانچ چمچ کے قریب اس میں چاک ڈال دوں گا پانی برنے کے بعد آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں تو یہ فرٹریلائزر دینے سے پہلے آپ اپنے پلانٹس کی تھوڑی سی گھڑائی کر دیں کیونکہ یہ فرٹریلائزر جڑوں میں ڈالا جاتا ہے گھڑائی آپ نے اوپر اوپر سے کرنی ہے تاکہ جڑوں کو نقصان نہ پہنچیں اب میں فرٹریلائزر کو اچھے سے شیک کروں گا تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد میں اس فرٹریلائزر کو ٹرماتر کی جڑوں میں ڈال دوں گا 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 تو دوستو اب میں آپ کو دکھاؤں گا دو ہفتے بعد کا ریزلٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو نئے ٹھماٹر لگے ہیں وہ بالکل فریش لگے ہیں اور کوشش کریں اس فرٹلائزر کو مہینے میں ایک مرتبہ اپنے پلانٹس میں ڈال دے اس فرٹلائزر سے آپ کے پلانٹ کے گروت بھی اچھی ہوگی اور فروٹنگ بھی اچھے سے ہوگی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں